لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیشہ آئیڈیل صورتحال نہیں ہوا کرتی ہر شخص اتنا کنسیڈرٹ نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو جہاں شوہر کو باہر کی مشکت دی نا کتنی مشکت ہوتی ہے گرمی میں دھوپ میں مثلا ہر شخص کا ائر کنڈیشنڈ آفس تو نہیں ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے کام کر رہا ہے بہت سے مر سڑکوں پر سڑکیں بنا رہے ہیں دھوپ میں کھڑے ہو کر کچھ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں کٹائیاں کر رہے ہیں فصلوں کی کوئی اور مکان بنا رہے ہیں دھوپ میں کام کر رہے ہیں تو مرد اگر سارے دن کی باہر میں شکت کرتا ہے تو وہ بھی ایک پینفل کام ہے اور اس نے محنت کی اور بیوی کے لیے سارا آرام فراہم کیا کھانا پینا باقی ضروریات اب اگر بیوی کو اس کا مطالبہ پورا کرنے میں تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے تو کیا ہوا کہ موڈ نہیں ہے دل نہیں مان رہا تو کیا ہوا نہ سہی لیکن اس کے باوجود جو عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے موڈ کے خلاف جا کر بھی اگر اپنے شوہر کو رازی کرتی ہوں تو یہ میرے رب کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کا صلح آپ کو اللہ دنیا میں دے دے گا کیونکہ آپ یہاں صرف شوہر کی نہیں اللہ کی بھی اطاعت کر رہی ہیں کیونکہ ایک مسلمان عورت کو اس کے رب نے یہ حکم دیا ہے اور اس میں وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی اور عورتوں کو سنانے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے مجھے ہمیشہ اور عورتیں ایک دم مفینڈ ہونے لگتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ہم ان کا نام سن سن کے روتے ہیں محبت میں اور ناتے سن سن کے جھونتے ہیں تو یہ حکم بھی آپ کا مان لینا چاہیے اور اس حدیث کو بھی سن لینا چاہیے اتنی ہی خوشی سے جتنی خوشی سے ایک نات سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر گلائے اور گناہ آئے تو صبح تک فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں بخاری کی روایت ہے کتاب و نکاح ٹھیک ہے اس میں کہ اگر بیوی بیمار ہے یا اس سے کوئی ایسی تکلیف ہے یہ کوئی جنون ریزن ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اتنے بے رحم نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت بخار میں پڑی ہے اور اس کا شہر اس نے طالبہ کر رہا ہے اور عورت نے نہیں مانا تو اس پر لانت بجوانی شروع کر دی جائے نہیں یہاں ایک نارمل حالات کی بات ہے ایک عام حالات میں ایک عورت اگر اطاعت نہیں کرتی یا بات نہیں مانتی پر اسی لئے ایک اور حدیث ہے اگر ابو حرارہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت کا خامد اس کے پاس موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے تو گویا شوہر کی اطاعت نمبر ایک عام روز مرہ زندگی کے کاموں میں کوپریشن اطاعت بمانا کوپریشن ہے تو ان کا مطلبت ہے خوشی سے کام کرنا نمبر دو اس کی خاص ضرورت یا تقاضے کو پورا کرنے میں اطاعت ہاں کہاں اطاعت نہیں جب وہ کوئی حرام کام کرنے کو کہے جب وہ کوئی ناجائز کام کرنے کو کہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کام کرنے کو کہے لا تاعت لمخلوق فی معصیت الخالق مخلوق کی اطاعت جائز نہیں خالق کی نافرمانی میں اگر اللہ تعالیٰ کسی کام پر ناراض ہے وہ اطاعت جائز ہے وہ ہسی خواتین کو دیکھا ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں تو شوہر کی بات بھاگ بھاگ کے مانی جاری ہے اس لیے کہ وہ اپنے نفس کی مطابق ہے آپ سب جانتے ہیں کہاں کہاں لیکن جہاں شوہر کی اطاعت اللہ کی رضا کے مطابق ہے لیکن ہماری رضا کے خلاف ہے تو پھر ہم وہاں نہیں بات مانتے تو بساقات ہم بظاہر اللہ کی رضا کا لیبل تو لگاتے ہیں ہوتی اندر سے اپنے نفس کی اطاعت ہے اور باز وقت شوہر کی اطاعت کا لیبل لگاتے ہیں لیکن وہاں بھی اصل میں نفس کی اطاعت ہوتی کہ ہمارا اپنا دل وہی چاہ رہا ہوتا ہے جو شوہر چاہتا ہے اس وقت باز وقت کئی غلط کام شوہر چاہتے ہیں کہ بی بی کرے ہم خود بھی وہ چاہ رہے ہوتے ساتھ اس لیے آر لے لیتے ہیں جی شوہر نہیں مانتے مسلسل ڈھکنا شوہر کو پسند نہیں کیا کریں اب شوہر کی اطاعت بھی تو اللہ ہی نے کہا یہاں شوہر کی ہم ہنڈر پرسنٹ اطاعت کو تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ اندر سے اپنا دل جو ساتھ ہے لیکن جب رات کو شوہر بلائے وہاں اپنا دل نہیں لہٰذا چاہے اللہ تعالیٰ کتنا ہی فرمائے سب اطاعت بھول جاتے ہیں بابیہ کہتے ہیں بازی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی عورتوں کے کس حصے میں آئیں اور کس حصے کو چھوڑیں یعنی شوہر بی بی کے تعلق کی بات ہو رہی یہ بھی ایک بہت آج کے دور کا ہر دور کا مسئلہ ہے لیکن آج کے دور میں اور بھی گمبیر ہوتا چلا جا رہا ہے بہت سی چیزوں سے ایکسپوز ہونے کی وجہ سے تو کیا جائز حد ہے اور کیا نہیں ہے فیزیکل ریلیشنشپ کے لیے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بی بی تمہارا کھیت ہے تم اپنے کھیت میں جہاں سے چاہو آؤ جہاں سے چاہو آؤ کا مطلب کیا ہے کہ جہاں سے کلٹیویشن ہو سکتی یعنی کہ کھیت کے تعلق سے کیا بتایا نساؤکم حرصولکم فعتو حرصکم انہ شیعتم انہ شیعتم کا مطلب انہ جو ہے ظرف زمان و مقام دونوں کے لیے آتا ہے کہ جانے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں کہ یہ دن ہے یہ رات ہے ایسی کوئی پابندی شریعت نے نہیں رکھی اور اسی طرح جب کھیت کہہ کے بی بی کو بتایا گیا تو اس میں اس کی قدر و قیمت اور اس کی حفاظت اور اس کی سرسبزی اور خوشالی اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں پلس یہ بہت ہی حکمت کی بات ہے کہ کھیت میں کچھ اگ جمعی سکتا ہے جب اس میں بیج ڈالا جائے تو اب شوہر بی بی کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرے کہ اولاد پیدا ہو سکتا ہے وہ اورل سیکس سے تو نہیں ہو سکتا وہ انیل سیکس سے بھی نہیں ہو سکتا obviously understood ہے کہ انہ کا مطلب یہاں کیا ہے ٹھیک ہے نا یعنی یہ وہ باتیں ہیں جن کو بہت لفظوں کو کھول کھول کے نہیں بولا جا سکتا لیکن it's understood تو آپ نے کہا جہاں سے چاہو یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ممانعت نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناجائز حدود فلان کے کہا کہ اس کی بھی ممانعت نہیں ممانعت نہیں موسیقی